اگر آپ کو سکین ہیئر یا نیل انفیکشن ہو یا اگر آپ کو رنگ وام انفیکشن ہو آپ کو وولو ویجائنل انفیکشن ہو یا اگر آپ کو کیوٹینیس ڈرمٹائٹس ہو سیبورک ڈرمٹائٹس ہو یا ہیئر ڈینڈرف کی کنڈیشن سائیڈ ایفیٹس میں نوزیا ہونہ وومٹنگ ہونہ ڈائریا ہونہ برننگ ایچنگ ہونہ آج ہم جس کریم کا ریویو کریں گے اس کا نام ہے کینسٹین کینسٹین بائر فارماسوٹیکلز کے پروڈٹ ہے اور اگر اس کے ایکٹیو انگریڈین کی بات کی جائے تو وہ ہے کلوٹرائمزول جو کہ ایک امیڈازول ڈیریویٹیو اور براد سپیکٹرون ٹوپکلی اپلائے انٹی فنگل کلاس اف فیملی سے بلاؤنگ کرتی ہے جو کہ فنگی سائیڈل ایکٹیوٹی یعنی فنگل گروت کو انہیبیٹ کرتی ہے اور ٹریٹ کرتی ہے ویریس یسٹ اور فنگل انفیکشن کو لائک اگر آپ کو سکین ہیئر یا نیل انفیکشن ہو یا اگر آپ کو رنگ بوم انفیکشن ہو آپ کو وولوو ویجائنل انفیکشن ہو یا اگر آپ کو کیوٹینیس ڈرماتائٹس ہو سیبورک ڈرماتائٹس ہو یا ہیئر ڈینڈرف کی کنڈیشن ہو تو اس کیس میں آپ اس سیبلی یوز کر سکتے ہیں اب اس کے بیسک میڈیکل یوز کو ڈسکس کرتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی بھی یسٹ یا فنگل انفیکشن ڈس آرڈر ہو جیسا کہ اگر آپ کو اونیگو مائیکوسیس انفیکشن ہو جسے ہم فنگر نیل انفیکشن بھی کہتے ہیں جس میں آپ کی فنگر یا ٹو نیل یعنی ہاتھ اور پاؤں کے جو ناخون ہیں وہ تھکن ہو جاتے ہیں ڈس کلرڈ ہو جاتے ہیں اور نیل بیٹ سے سیپرٹ ہونے لگ جاتے ہیں تو اس کیس میں آپ اس سیبلی یوز کر سکتے ہیں ساتھ ہی اگر آپ کو پچوریسیز ورسی کالر ہو جسے ہم فنگل سکین انفیکشن بھی کہتے ہیں جس میں آپ کی سکین پر اس طرح کے فلیکی ڈس کلر پیچز اپیر ہوتے ہیں تو اس کیس میں آپ اس سیبلی یوز کر سکتے ہیں یا اگر آپ کو رنگ وارم انفیکشن ہو آپ کو جوک اچ ہو یا اگر آپ کو اوٹو مائیکوسیز ہو جس میں آپ کے کان میں انفیکشن ہو جاتا ہے یا اگر آپ کو ویجائنل ییسٹ انفیکشن ہو جس میں آپ کو آپ کی ویجائنہ میں برننگ ایچنگ ریڈنیس اور ویجائنل ڈس چارج ہوتا ہے تو اس کیس میں آپ اس سیبلی یوز کر سکتے ہیں ساتھ ہی اگر آپ کو اورل کینڈی ڈائیسیز ہو یا سیبورک ڈرمٹائٹرز ہو جو کہ ہیر ڈینڈرف کی ایک ٹائپ ہے جس میں آپ کو آپ کے سر پر سفید نشان ہوتے ہیں آپ کے بال تھکن ہونے لائے جاتے ہیں آپ کو بالوں میں کھجلی ہوتی ہے تو اس کیس میں آپ اس سیبلی یوز کر سکتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ آپ نے اسے اپلائے کیسے کرنا ہے تو آپ نے اس کریم کو اپلائے کرنے سے پہلے اپنے انفیکٹیڈ ایریا کو پروپرلی کلین کر لینا ہے اور آپ اسے دن میں دو مردوہ سیبلی یوز کر سکتے ہیں اور آپ اس کو انٹی بائیٹک یا سٹیروائیڈل میڈیسن کی کمبینیشن سے بھی یوز کر سکتے ہیں اب اگر اس کے سائیڈ ایفیٹس کی بات کی جائے تو اس کے کامنلی سائیڈ ایفیٹس میں نوزیا ہونا، وومٹنگ ہونا ڈائیریہ ہونا، برننگ، اچنگ ہونا کامن ہے اب آپ کے مائنڈ میں یہ قویشن ضرور آ رہا ہوگا کہ کلوٹرائمیزول، کیٹوکینوزول اور میکینوزول میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے تو بیسیکلی یہ تینوں ڈرگ ایک ہی فیملی یعنی ایمیٹازول انٹی فنگل کلاس فیملی سے بلونگ کرتی ہیں اور فنگل اور یسٹ انفیکشن کو ٹریٹ کرتی ہیں مگر تھرپیوٹیکلی ان میں ڈیفرنس ضرور ہے جیسا کہ کلوٹرائمیزول جنرلی موسٹ افیکٹیبلی سپوز کی جاتی ہے جو کہ یوز ہوتی ہے ورائیٹی آف فنگل اور یسٹ انفیکشن لائک ایتلیٹ فوٹ، رنگ وارم، جوک اچھ میں مگر یہ سیریس انفیکشن کی کیس میں یوز نہیں کی جاتی ہے اور اس کی جو ڈوز ہوتی ہے وہ آپ نے ونس ڈیلی جلدی آتا ہے جبکہ ایز کمپیر کیٹو کینازول اونلی سپیسفک ٹائپ آف انفیکشن میں یوز کی جاتی ہے جیسا کہ اگر آپ کو سکین فنگل انفیکشن ہو یا اگر آپ کو ڈینڈرپ یا سیبورک ڈرمٹائٹرز ہو تو اس کیس میں آپ اسی یوز کر سکتے ہیں اور آپ کو اس کی ڈوز دن میں دو مرتبہ یوز کرنی پڑتی ہے اس کے ساتھ ہی جو می کنازول ہوتی ہے وہ بھی سپیسفک ٹائپ آف انفیکشن میں یوز کی جاتی ہے جیسا کہ ڈرمیٹو فائٹوسیز اور سکین فول انفیکشن میں اس کو موسٹ کاملی یوز کیا جاتا ہے لیکن اس کے ایڈورس افیڈ باقی دونوں سے زیادے ہیں اور اس میں آپ کو لانگ ٹرم کورس آف ٹریٹمنٹ نیڈ ہوتا ہے تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری سیپورک اپٹیشن ضرور کیجئے گا اپنا میری یوٹیوب چینل کا ضرور خیال رکھیے گا اللہ حافظ